ان دور میں شنیوار کو دشاہ سمیتی کے بیٹھک آئے اوجد کی گئی سانسط شنکر لالوانی کی ادھاکشتہ میں ہوئی اس بیٹھک میں کلیکٹر آشیش سنگ کے ساتھ ہی سبھی بھی بھاگو کے عدیقاری مہاپار پرشمتر بھارگاؤ اور سبھی جند پرتنیدھی بھی موجود رہے اس دوران شہر سے جڑے کئی وشیوں پر چرچا کی گئی اس موقع پر شہر کو سوچتہ میں نمبر ون بنانے کے بعد اب سولر سٹی بنانے کو لے کر کاری یوجنا تیار کی گئی ہے اس کے علاوہ شہر میں چل رہے وکاس کاریوں کو کس طرح سے گتی دی جائے اسے لے کر بھی چرچا ہوئی مہین شہر کی یاتیات ویبستہ کو صدارنے کے لیے یوجنا بنائی گئی کچھ دن پہلے ایم جی روڈ اور جواہر مارک کو اکانگی مارک گھوشت کرنے سے یہاں کے یاتیات پر کتنا اثر پڑا اسے لے کر بھی منتھن کیا گیا اس کے علاوہ سانسد شنکر لیلوانی نے زلے میں چل رہی تمام شاس کی یوجناوں کو لے کر ادھکاریوں سے چرچا کی لگاتار شہر کے یاتیات کس پرکار سے بہتر ہو اس کے لیے سب ہی مل کے کام کر رہے ہیں نگہ نگم آئی ڈی اے ٹراپک پولیس جلہ پچھا چل اور اس کو لے کر آج چرچا بھی تھی اور اس کے علاوہ دشا کمیٹی کی جو بیٹھک تھی اس میں دو تین وشے پرمکت ہے خاص کر کے پدامتی سوردہ یوجنا شہری چھتر ہے اور پدامتی سوردہ یوجنا گرامین چھتر ہے مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ نگہ نگم نے اس ڈرائیو کو بہت پہلے ہی شروع کر دیا تھا اور لگاتار وہ پریاس کر رہے ہیں کہ شہری چھتر میں اور آج ہم نے یہ بھی نردیس دیئے ہیں کہ شہر کے ساتھ گرامین چھتر میں بھی اس ڈرائیو کو چلایا جائے آنے والے دو ماہ میں ہم نے ٹارگٹ دیا ہے کہ شہر اور گرامین ملا کر ایک جو ہم نے پچیس ہیار ستھانوں پر سولر پینل لگانے کی جو بات کہی وہ پورا کیا جائے آنے والے دو ماہ میں ہیں ابھی تک جو شہری چھتر ہو اور گرامین چھتر ہو شہری چھتر میں پانچ یار تین سو چھتی ستھانوں پر سولر لگ چکے ہیں اور کمرشل ہری میں پانچ سکتی ستھانوں پر انڈسٹر میں ستھانوں پر گرامین چھتر میں یہ آکڑا ابھی کب ہے لیکن گرامین چھتر میں شاشکیے بہونوں پر زیادہ لگا ہوا ہے گرامین چھتر میں نو سو شاشکیے بہونوں پر سولر لگ چکے ہیں اور آنے والے سمیہ میں جو دہ سو شہری چھتروں میں جو سرکاری بیڑھنیں ہیں اس میں لگانے کا لکش ہے اور بچے ہوئے گرامین جو پانچ سو سترہ ہیں اس میں بھی لگانے کا لکش ہے اس کے علاوہ آنگانواری ہوئی سکول ہوا وہاں پر بھی سولر پینل لگائے جائے اس کو لیکن بڑا ڈرائیو آنے والے دنوں میں کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو مانین پردان منتری جی کی منچہ ہے کہ جو سولر سٹی کی اور پورو میں ہم نے یہاں گوشنا بھی کیے کہ اندور ایک سولر سٹی میں دیش کو نتطر کرے تو مجھے لگتا ہے آنے والے دو تین ماہ میں آپ کو دیکھیں گے کہ دیش کا نتطر اندور سولر سٹی میں جس پرکار سچتہ میں کر رہا ہے اس پر شہری چھتر میں بھی اور گرامین چھتر میں بھی کرے گا اس دوران شہر کی یاتیات ویوستہ کو صدارنے میں سب سے بڑا روڑا بن رہے ای رکشہ کو لے کر بھی بڑا نینہ ہی لیا گیا ہے کلیکٹر آشیستی نے بتایا کہ اب شہر میں چلنے والے ای رکشہ کے لیے تئیس روٹ تائے کیے گئے ہیں ساتھ ہی اگر نردارت روٹ کے علاوہ کوئی انی روٹ پر رکشہ چلتا ہوا دکھائی دیا تو اس کے خلاف سخت کاروائی بھی کی جائے گی دیکھیں آج ایک جو ٹریفک کی بیٹھک ہوئی اس کے سنبند میں جو ایک بہت دنوں سے بات آ رہی تھی کہ جو ای رکشہ ہیں ان کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی جو پروفیٹیبل روٹس ہیں ان کے اوپر ہی وہ ای رکشہ چلتے ہیں تو بہت زیادہ بھرمار ایک روٹ پر ہو جاتی ہے اور یاتایات کے لیے وہ ساہک بننے کے بجائے کہیں کہیں ایسی بھی ستھی بنتی ہے کہ وہ یاتایات میں بادک بن جاتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو ان کے روٹ کے ریشنائیزیشن کی بہت آوشرتہ ہے لمبے سمیہ سے چل رہا تھا اس سمند میں پلاننگ آج ایک جو پیزنٹیشن ہوا ہے جس میں انیس روٹس بنائے گئے ہیں جو پرمک روٹس ہیں اب ہم لوگ سبھی ایرکشہ کے سمند میں جو اسٹیکھولڈرس ہیں جو ان کا ایک طریقے سے جو سمو ہے ان سے ہم لوگ باتچیت کریں گے ان سے باتچیت کر کے ہم لوگ اس پہ ان کا سجاؤ لیں گے اگر روٹس کے سمند میں ان کا کوئی سجاؤ ہوگا اس میں سرشودن کریں گے اور ان روٹس کے اوپر کیسے کیسے باتا جائے اس میں لوٹری کری جائے یا پھر ایک روٹیشنل ڈھنسے الگ الگ لوگوں کو اس میں لگایا جائے اس سمند میں باتچیت ہوگی کلر کوڈنگ کے اوپر باتچیت ہوگی لیکن کل ملا کر اب یہ رکشات کو ریگولیٹ کیا جائے گا ان کے روٹس فکس کیے جائیں گے اور کسی بھی ویدھی سے اس میں ان کو روٹس کو بات کر اس پر ان کا چلنا آنیوار ہوگا آگامی منگلوار کو جو سرکس فرکشہ سمیتی کی بیٹھک ہے اس میں اس چیز کو رکھا جائے گا اور اس پولیسی کو فانیل گے اس کے علاوہ شہر کی یادیات ویبستہ کو صدھارنے کے لیے سبھی جن پرتنیدیوں اور ادھکاریوں نے اپنے اپنے سجھاؤں بھی دیئے موسیقی